ایک فضائے موت بردرکار ہے لیکن آمادہ نہیں سرکار ہے اس لیے بھی ہے سیاست بے رحم ہر کسی کا ذاتی کاروبار ہے تب ہی تو نہنگائی کابو نہیں آرہی اور اب آرہی ہے مزیز جاظری دیکھتے ہیں تو سنتے کان اور دھرکتے دنوں آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم وَالَيْكُمْ شَامُ جو حال چال ہیں جی جی بلکل تھی آج آپ نہیں کہہ سکتے ہمیں کہ کیسی شرٹ پہنی ہوئی سر خوبصورت شرٹ ہے یہ باہت سے شاہی درزی لگ رہے ہیں سر دے ہو جے درزی لاچے نو دے پلا آبے میں اچھا ایسے درزی جو ہوتے نا جی ناپ لیندلے نے گاگ دیا اکھ چونگل مارتے اس طرح درزی موچی نو کہہ رہے ہیں دیا سوا دے یا نا میں کمیز نو بٹن لونے اچھا ایسے درزی دو کڑے بوسکی دا سوٹ سیندہ ہی نہیں کیوں؟ سین لگیا کہ درے دلتی نو باہرہا بیجی بلاتے ہیں میں آج کے پہلے مہمان کو پاکستان طریقہ انصاف کے ممبر ہے پنجاب اسیمبلی کے ساتھ ساتھ پارلیمانی سیکٹری ہے فور لائف سٹوک ان ڈیری دیولپمنٹ جناب رانا شہباز احمد ان کا ساتھ دینے کے لیے مارے دوسری مہمان موڈل محترمہ ارمدین ویلکم تو دہ شو جی میرا سونا جانگ چنیوٹ میرے پیارے رانا صاحب آئے ہیں اور شیر بھی میں ترکر دام قسم کر لے کے آئے ہیں رانا صاحب رانا بی شہباز بھی ہیں رانا صاحب رانا بی شہباز بھی ہیں پی ٹی آئی کے ایم پی اے ہیں شہر ہے ان کا جنگ غور سے دیکھو ان کی آنکھیں اگلا الیکشن جیتنے کی بھی چھلک رہی ہے اومنگ چپدہ جندرہ ٹٹے گا چپدہ جندرہ ٹٹے گا نہیں تے سا گڑے دے کٹے گا پنج سالہ کالی رات دے اندر کوئی دین خوشی دا پھٹے گا اب وہ ملنے آئے تو اس کو گھر ٹھہرانا دو پڑے اس پر تو تم بادل بن جانا اگر وہ کہے کہ بجلی کا بل بہت آیا ہے کیسر تو تم اسے کسی پی ٹی آئی کے دفتر لے جانا جی شیواز صاحب کیا حال ہیں آپ کے اللہ کا شکر جی سب خیریت ہے خیریت سے ہیں بڑے مطمئن لگ رہے ہیں آپ اللہ کا شکر ہے نہیں شکر تو ہے لیکن وجہ کیا ہے ننگ جلے پانچ سال مشکل تھا دیکھیں اب پاکستان جو ہے وہ گرین لسٹ میں آنا شروع ہو گیا حالات جو تھے بیس سالوں کا جو پاکستان کے حالات پوری دنیا میں تھے وہ اب بہتر ہونے شروع ہو گئے ہیں جو ہماری خارجہ پولیسی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں تو اب انشاءاللہ تعالی پاکستان اب ترقی کی طرف جا رہا ہے روشنیوں کی طرف جا رہا ہے بڑے مسئول طریقے نہ بول رہے تھا خان صاحب نے منا کی تا کہ ڈاکٹر نے منا کی تا نہیں نہیں جناب جو اچھی بات ہے وہ تو بتا رہی پڑتی ہے اور بڑے شریف جو ہے جے کہ منیسٹر تو نہیں ہو رہے اللہ رحم کرے کیا تم چھیڑ چھاڑی شروع یا پھر اس کی وجہ یہ ہے کہ آج آپ کے ساتھ پروگرم کے اندر عزمہ بخاری نہیں ہے یہ بھی بات ہے پچھلی بار آپ آئے تھے تو وہ آپ کا پروگرم بہت دیکھا گیا اور لوگوں نے بڑا انجوائی کیا جو آپ کے اور ان کے درمیان میں ہوا تھا تو مس کر رہے ہیں آج عزمہ باجی کو بلکل مس کر رہے ہیں خوشی ہوئی آپ کو آج ان کو دیکھ کر یا آپ کو ہوا کہ نہیں عزمہ جی کو ہونا چاہیے تھا نہیں نہیں ان کو دیکھ کر بھی خوشی ہوئی ان کو بھی دیکھ کر خوشی ہوتی اچھا بڑی خوشیاں ہو رہی ہیں آپ کو ایم جی آپ کے کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک ٹھیک ٹھاک ہیں مجھے بتائیں آپ کی پہلے ملاقات ہیں رانا شہباز صاحب سے نہیں تو آپ کی ملاقات نہیں ہوئی نہیں پرسٹ ٹائم ہوئی ہے پہلی بڑھ کسی پولیٹیشن سے ملی ہے کہہ سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں تو کیسا پائے آپ نے ایسے ہوتے ہیں پولیٹیشن سے یہ تو بڑے ہمبل ہیں بہت اچھے ہیں آپ ان کے ساتھ وہاں پہ ہم لوگ پر بیٹھے ہوئے تھے تو مطلب مجھے میرے ذہن میں ایک تھا کہ پولیٹیشنز بڑے وہ گستے والے ایسے یہ وہ بڑے ہمبل ہیں بڑے ڈاونٹو ارث یہ بڑے ڈاونٹو ارث ہے یہ دیکھیں رانس اب کمپلیمنٹس مل رہے ہیں آپ کو انہیں سیاستدانوں کی حالات کا پناہ نہیں ہے ابھی لگ رہا تھا شاید حالات کے ساتھ پھر بدلیں ہوں تھوڑے سے اچھا آپ کو ایسا لگ رہے ہیں میں بھی پیشلی بڑیتہ چاہتے دو کرسیاں توڑ گئے آپ نے شو دیکھا ہوئے ایسے جی میں نے دیکھا آپ کو اندازہ ہے جی بلکل کیا اندازہ ہے مطلب کیا اندازہ ہے گیسٹ آتے ہیں آپ لوگ کے موڈلز کو بلاتے ہیں بلوگرز کو بلاتے ہیں پولیٹیشنز کو آپ لوگ بلاتے ہیں اور ان سے قویسننگ کرتے ہیں ملک کے بارے میں ان کی فیلڈ کے بارے میں بڑی ایسی نانا کہاں سے انہوں نے پتا ہے انہیں سے لگنا سارے سے دیکھیں لیکن انہوں نے مجھ سے پوچھا اس لیے میں نے بتایا آپ کو پتا ہے یہ ضرورتے رشتہ والے ہیں تو اس شو کے اندر یہ ہوتا ہے اور آپ کو ایسے رانس صاحب نے کہا کہ ان کا بھی آپ کو پتا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں ایسے آپ کو ان انکل کا بھی پتا ہے میں دونوں نے گلیچ رہنے میرا پتا ہے یار پوچھ رہے انکل کی ہویا مثلا چلے آپ کو ان بھائی کا بھی پتا ہے اس لڑکے کا کہہ دیں بھائی بھی وہ مائن کر جائیں گے لڑکے کا کہہ دیں اچھا چلے آپ پھر اب ایسا کر رہی ہیں انہوں نے لڑکے سے دو لڑکے نے آپ بولٹ کاس کرتی ہیں جی بے بھائی جن کو دیا تھا وہ جیت گئے یا ہار گئے جیتے ہیں اور آپ خوش ہے ان کی جیت سے جی مطمئن ہے بلکل مطلب ہاں صحیح ہے کیونکہ جتنی چیزیں ملک میں خراب ہی تھی جلدی سب ٹھیک تو نہیں ہوں گی بٹ آئی یا کافی امپروومنٹ امپروومنٹ آئی ہے بہتر ہے کافی لیکن ایک ایک ایشو ہے مہنگائی والا اس کے علاوہ میں سیٹسپائیں مگر مہنگائی کا ایشو جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو پا رہا ہاں وہ نہیں ہو رہا ہے نا رانس صاحب آپ بھی سمجھتے ہیں بلکل جب گورنمنٹ جو تھی پیپلز پارٹی کی تھی تو پاکستان کا خسارہ ایک اشاریہ پانچ ارب ڈالر تھا جب پی ایم ایلن یہ چھوڑ کر گئے ہیں تو انیس اشاریہ پانچ ارب ڈالر تھا اب وہ خسارہ ختم ہو گیا ہے یہ ایک آپ کے لئے اچھا سکھ دل ہے چلو شکر ایٹے سیریس کیوں جے یار وہ کیا کرے صاحب صاحب یہ آپ سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں مجھے بتائیں پیز یہ وہ جو کر دے نہیں ہو کرنا نا ہمیں مسئلہ ہوئے نہیں ستے اٹھے نہیں درہا ہو اچھوڑ لیں کیا کریں وہ بیچارے ہیں جھکتاں کر دے نہیں صاحب مہنگائی دعا انہوں نے کیا ہے کہ انہوں نے دس ہی ہے کہ مہنگائی جو ہے یہ پوری دنیا میں ہو رہی ہے اور سب سے زیادہ مسئلہ یہاں پٹرول کا ہے پٹرول کا جو ریٹ ہے وہ آپ چیک کر لیں ایشیا میں سب سے کم پاکستان میں ریٹ اگر آپ انڈیا کا دیکھ لیں افغانستان کا دیکھ کہیں بھی چلے جائیں سب سے کم ریٹ جو ہے وہ پاکستان پٹرول ہے نا دی بھائی تو مہنگو ہے اکرم بھائی دی بھائی تو کیوں اے موچ پا کے اگر کٹے دینا اور دوسرا چینی کے مسائل ہیں چینی کا جو ہے اس میں دیکھیں پہلی دفعہ ہوگا ہے کہ زمیداروں کو تین سو رپے دھائی سو رپے من گنے کا ریٹ ملے اور زمیدار خوش ہوا ہے اس سے پاکستان میں پہلی دفعہ گیارہ سو کروڑ پیا جو ایگری کلچر کی جو پیداوار تھی اس پہ زیادہ ہوئے پاکستان تو سب بمپرز کراپس ہو رہی ہیں تو یہ پولیسی بہت اچھی ہے اور پہلی دفعہ جو کسان ہیں ان کو جو سبسیڈی پہلے کوئی شپ پر بند جاتی تھی کوئی خات والے ڈیل کر لے تھے کوئی دوسرے اب جو ہیں کوئی پر نکلتا ہے خات کی بوری سے تو آپ ان کو کال کرتے ہیں تو آپ کو خود وہ جو چار سو رپے پانچ سو رپے گورنمنٹ سبسیڈی دے رہی ہے وہ کسان کو خود مٹ رہی یہ پہلی دفعہ ہوئا ہے مگر ایک چیز ہے ران صاحب میں نوٹس کر رہا ہوں آپ نے فگر سارے یاد کیے ہوئے ہیں یہ کس چیز کی تیاریوں میں ہیں آپ یہ تو بتائیں نا زرہ نہیں جناب کسی چیز کی تیاری نہیں بس زیادہ ہمارا تو ٹائم جھنگ بھی گزرتا ہے لیکن میں بزدار صاحب کے بارے میں کہوں گا کہ پنجاب میں جو وزیراعظم عمران خان صاحب نے جو قیادت دی ہے تو سب سے ان کا اچھا فیصلہ بزدار صاحب کا تھا انہوں نے ہماری تحصیل احمد پرسیال میں انیس سو سنتالیس سے لے کر دو ہزار اٹھارہ تک سوہ چھے ارب رپیہ نہیں لگا انہوں نے سوہ چھے ارب رپیہ ہماری تحصیل کے لیے فانڈ دی لیکن بزدار صاحب نے سوال نہیں کی تا کیوں ڈھرے جیتا پارٹی جو گڑن در نہیں لگے وہ تعریف کر رہے ہیں ان کے لیڈر ہیں وہ اگر چاہ رہے ہیں کہ ان کی تعریف کریں تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے نہیں میں تو پی ٹی آئی کا بندہ مجھے تو کوئی تکلیف ہو رہی ہے یہ دیکھا نا تمہارا کوئی تعلق بھی نہیں اور تم پی ٹی آئی کی تعریف کر رہے ہو تو ان کا تو چلے کم از کم ان کے وہ چیف منیسٹر ہے اچھا تو یعنی کہ آپ کے کام ہو رہے ہیں جی بہت زیادہ تقریباً سارے کام ہو رہے ہیں تمام ایم پی ایز خوش ہیں تمام ہماری عوام خوش ہے جو ہماری تحصیل کے لوگ ہیں وہ سارے بڑے خوش ہیں تمام ایم پی ایز خوش ہیں جی سارے خوش ہیں تو وہ بائیس کون ہیں جو کہ کھانوں پہ جاتے ہیں بس ویسے ہی جب ازاد لوگ شامل ہوئے تھے تو وہ ترین صاحب کے ساتھ شامل ہوئے تھے اس وجہ سے ان کی ہمدردیاں ان کے ساتھ تھی لیکن خان صاحب نے ان کو کلیر کہا ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی لیکن اس انصاف کے جو بائیہ ہے وہ سب کو اس میں سے گزرنا پڑے گا وہ ان کو اپنے کیس ڈیفینڈ کرنا پڑے گے اور ترین صاحب اپنے کیس ڈیفینڈ کر رہے ہیں کیوں ایڈے سیریس یہ کوئی تاڑی گھڑی لوگیرہ مار گیا تھا آپ کو اگر کوئی جوگت آتی ہے تو پلیز کر دیجئے تاکہ ان کا تو گلہ ختم ہو میں آج فلو تیاری چاہیے تھے دوسری مسلم ہوئے بیٹھے وہ کیا کرے مطلب وہ میں نے اُلٹو بازی لہا کے بہاں میں نے اُلٹو بازی لہا دن کوئی اس طرح نہیں کچھ جید میں آگا یہ سیکنڈ فلور ہے سیکنڈ فلور ہے بہاری لوگی رہتے لہا دیجئے آپ کو ایسے لگ رہے ہیں کہ بہت سیریس آدمی لگ رہے ہیں میں تو فرس ٹیم ملی ہوں مجھے ان کی پتہ نہیں ہے کہ پہلے شوز میں وہ کیا کرتے رہے ہیں ابھی آپ کو وائب کیا آ رہی ہے جس طرح تھوڑے ڈپریسٹ ہیں کچھ ایسی وائب آ رہی ہے ڈپریسٹ ہیں ایک سٹرینجر آج آپ کو ملا ہے اور وہ ہمیں تو چھوڑے جو پہلا پرانا ایکسپیرینس تھا ان کو یہ وائب آ رہی ہے کہ آپ ڈپریسٹ ہیں میں کبھی زندگی میں ڈپریسٹ نہیں ہوا تو بلکل ہشاش پہشاش ہیں اگر یہ کوئی بھی بات کریں گے تو پھر آپ کو کیوں لگا کہ ڈپریسٹ لگ رہے ہیں وہ تو بلکہ ایک سمائلنگ فیس ہے ان کا کیونکہ کافی دیر سے وہ لوگ کہہ رہے ہیں پہلے کی طرح نہیں ہیں پہلے کی طرح نہیں ہیں تو اس چیز سے میں نے جوج کیا کہ میں بھی آج کوئی ورکلوڈ ہو پر ٹینشن ہو کس پر سے چھوڑ کریں گے میں کوئی ٹینشن نہیں جنا بلکل روٹیڈا جگہ کھا دی نہیں بھول لیا گزارشت کرتا ہوں دو ہزار بیس میں جب یہ کرونا نیا نے آیا میں ادھر آیا تو بجٹ کے لیے کچھ لاست تھے نا یہ انہوں نے فلیٹیز میں رکھ لیا تو سی ایم صاحب نے کھانا کیا پارلیمانی میٹنگ تھی ادھر ایک ہمارے امپی ریو آئے ان کو کرونا ہو کر اٹھا تھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ کو کیسے ہوا تو انہوں نے کہا جی بڑی طبیعت خراب بڑا تو میں نے کہا پتا کیسے لگا انہوں نے کہا جی میں نے نا وہ پول مگائے گراؤنڈ میں بیٹھا تھا میں نے کلیاں اور پول مجھے خوشبو نہیں آئی تو میں نے کہا جی تو کرونا ہو گیا میں نے اس کو کہا جی مجھے بھی پانچ سی دن سے خوشبو نہیں آ رہی اس نے کہا جی اب اپنا ٹیسٹ کر رہے ہیں میں نے کہا ایسے ہی کہہ رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں اجلاس میں چلے گئے ادھر سے ہوسٹل میں چلے گئے ایم بی ہوسٹل میں تو صبح کو میں تیار ہوا تو انہوں نے جانا تھا تو میں نے پرفیون لگایا خوشبو نا پھر میں نے ہاتھ کو لگا کر چیک کیا تو وہ بالکل میں نے کہا یہ تو کرونا ہو گیا میں نے نا وہ اپنے نوکر کو واز دی میں نے کہا اب نا سب کو نا میرا نا کاؤکے نہیں ہے چھوٹی گئے تو ٹیسٹ کروایا تو اگلے دن نا کرونا ہو گیا تو میں نے فون وغیرہ بند کر کے نا پیچھے گھر کہا جاؤں پیچھے علاقے میں کہا جاؤں تو میں ہوسٹل میں اینک کمرے میں کورنٹرین ہو گیا اچھا ادھر کوئی نہیں آرہا تھا سب کو پتا تھا میں اینک کمرے میں بیٹھا تو ایک آدمی آیا تو وہ آگر میرے ساتھ پیٹھ گیا تو میں اس وقت خکا پی رہا تھا میں نے اس کو کہا جی کہ بائی صاحب آپ کدھر سے ہیں جی میں جنگوں آیا تھے میں سامنے ایم پی اے صاحب نے ملنا آئی اوہ کوئی نانتے میں توڑی بڑی تریف سونی سی تو میں آگئے میں کہا جناب دی بڑی میرے مان نہیں کوئی حکم حکام نہیں تو میں کہا ٹی وی دے خبر چل دی پہ بڑے بندے مردے پہن اٹھلی دے ویجو بے خوحال کے ہویا تھے بڑی بے انہوں نے کہا جی سازش ہے تو ایک کوئی بیماری شماری ہے میں کہا میں نے بھی انجی لگ دا اے میری رپورٹ ہے پاسٹف آگئی ہے اس نے جیب سے ماس نکالا لگایا کہا جی میں ایم پی اے کا پتا کر کے ابھی آیا ہوں آج تک واپس نہیں آیا ایرم یہ بتائیں فیشن ڈیزائننگ بھی آپ نے پڑی بھی ہے تو آپ کی ہمیشہ ہر کسی کی فیشن سنس کے بارے میں کوئی نے کوئی ٹیک تو ہوتی ہوگی دیکھا کیا آپ اخذ کرتی ہیں ان کی فیشن ذر سے کیسی ہے یہ فیشن سنس نہیں ہے نونسنس لگ رہے ایرم کالو بڑی سنس سے کی انہوں نے پوچھے بھی اس کار کیسے ایرم کبھی سمجھ آن دے جی بلکل شاہ فیشن سنس آپ کو سمجھنے کوئی سٹیٹمنٹ کیا دینا چاہ رہی ہے ان کے لیے کیا سٹیٹمنٹ دوں میں بہت کیسیل سے آئے ہیں بہت کیسیل سے آئے ہیں آپ کو کیا ان کی ٹی شٹ دیکھ کے لگا کہ بہت کیسیل سے ہیں جی بلکل کیا آپ نسنیلٹی ٹائپ کیا لگ رہی ہے آپ کو ان کی کپڑے دیکھ آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے لیکن یہ یہاں تو جوگنگ کرنے جا رہے ہیں جی امویر یا اس ٹائپ کے کچھ انہوں نے پہنے آپ کا جو آپ درست ہوا یہ ایم پی یہ آپ کا ہوا جو آپ درست ہوا ہے کہ جوگن کریں اس کے پاس بہت یہ بھی آج کے لیے بڑا ٹرینڈ آگیا ہے کہ لوگ کیسیلی جو ہیں بڑا وہ ٹریک پانٹس کے اندر اور اس طرح آج کل تو مطلب جو کچھ بھی آپ کر رہے ہو وہ ٹرینڈ بن رہا ہے فیشن میں آ رہا ہے کیونکہ جو آپ ایٹیز میں دیکھیں تو وہاں پہ بیل بوٹمز بوٹ کٹس تھے وہ آج کل دوبارہ سے ان ہو گئے ہیں اس کے بعد میں آپ سیونٹیز وغیرہ میں جائیں تو وہ بیگی شرٹس تھیں وہ بھی ان ہیں تو آج کل جو کچھ آپ کر رہے ہیں فیشن میں آ جاتے جو پہنتے ہیں لیکن جیسے آپ نے کہا یہ کیجول سے لگ رہے ہیں یہ وہ تو آپ کو نہیں یہ بھی فیشن میں آپ اپنے آپ کو جس طرح کرنا چاہ رہے تھے ویسے کی ہے کسی نہ کسی کو یہاں پہ اچھا لگ رہا ہوگا کسی نہ کسی کو تو اچھا لگ رہا ہوگا وہ تو پتا ہے ہم نے ایک دوسرے کی تریف کرتے رہے تھے مہار اکرم بھائی تو آپ کو کیسا اچھا لگتا ہے کیسا فیشن اچھا لگتا ہے کیسا شخص اچھا لگتا ہے وہ ذرا پتائیں ذرا آپ کو درسنگ کون سی پسند ہے ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے آپ کی پسند کیسی ہے یہ تھوڑا فارمل لڑکے تیار ہوں فارمل تیار ہوئے ہوئے ہو بہت زیادہ کیجویل نہ ہو اس طرح جس طرح یہ پھر رہے ہیں فارمل ہوں اچھا سی وچ لگائی ہو اچھے سے جوتے پہنے ہو سوٹ بوٹ پہنا ہو اچھے پرفیومز بیئر کیے ہو تھوڑے بڑے فارمل سے پھر رہے ہو ملکہ پورے سوٹ میں پھر رہے ہو جون کے اندر بھی پت نکلا ہے بندے کو مگر سوٹ نہ ہو مصلا کہ گرمی چیز منگیتر بڑھ کے پھر دارہ ہو نہیں آپ نے کہا کیسے اچھے لگتے ہیں میں نے یہ نہیں کہا کہ ہر ٹیم ایسا ہو پورے ڈیک ڈپ آپ کو لوگ جب پسند آتے ہیں میرے جو ایک ہے ذہن میں وہ اس طرح مجھے لگتے اس طرح کہ سوٹڈ بوٹڈ لوگ ہونے چاہیے فل فارمل لوگ کے ساتھ میں اچھا پائیں گے تو ہم سب سوٹڈ بوٹڈ ہوں گے گرمیوں کی کیا لوگ ہونے چاہیے اچھا ان کی خیال سے کہ آپ سردیوں کی بتا رہے تھے گرمیوں میں کوئی ترمیم ہے اس کے اندر یا یہی لوگ کہہ رہی ہوئے گی نہیں گرمیوں میں تو obviously اب ٹی شرٹس وغیرہ پہنے اور انہوں نے جو پہنا ان کی لوگ ابھی یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کوئی شلٹر سی لندے جو لیا جا سی ان کی تو لیا مکہ جب کو لے ہی سی ریڈی اللہ انہا لیا کیا ہے چلے میں انشاءاللہ نیکس آپ کی امیدوں پر پورا اتروں گا بسے رانہ صاحب کے لوگ کیسی ہے ان کے پروفیشن کے لحاظ سے بہت اچھی ہے واہ واہ پروفیشن کے لحاظ سے جیٹی مرضی کھولی بیس کوڑھ آیا بٹن ٹوٹ پہن دینے پھر بسے رانہ صاحب کو آپ کو ہے اور شوق کوئی ہے ایسے سوٹیڈ بوٹیڈ رہنے کا شوق نہیں بس شلوار کمیس یہ تو دو سال سے چلے ایک چل رہے تین سال سے ایک ٹرنڈ چل رہے آپ نے ہو اس شلوار کمیس کا مگر اس سے پہلے کبھی کرتے تھے آخری بار سوٹ کب پہنا تھا میں نے پہنا تھا نائنٹی نائنٹی نائن میں نائنٹی نائن اتنا یاد ہے آپ کو ایکزیکلی اس وقت یانگ ہوں گے نا نائنٹی نائن میں ایسا کیا تھا میرا نا پہلے پہلے پہن بغیرہ سوٹ بغیرہ پہن لیتا لیکن دو ہزار چھے میں میرا ایکسلنٹ ایکسلنٹ جب آپ کا ہوا تھا بالکل آپ نے بتایا تھا اس کے بعد پھر نا وزن بڑھ گیا تو پھر مگر نائنٹی نائن میں آخری بار جو آپ نے پہنا تھا یہ کیا موقع تھا تاریخی موقع لگ رہا تو مجھے نہیں میں انڈیا گیا تھا اچھا تو اس وقت مارشلہ نیا لگا تھا تو میں نے نا غلطی سے پہن لیا تو انہوں نے مجھے بارڈر پر پکڑ لیا اس نے کہا یہ کوئی مولکہ ڈیفالٹر بھاگ رہا ہے باقی نا جی انہوں نے میری لسٹیں چیک کی سارے کوئی انہوں نے کہا کہ جی کوئی بینک ڈیفالٹر یا کسی یا کوئی بچہ کوئی انڈیا کے راستے کی باگ جائے تو دو گھنٹے انہوں نے سارے کاغذ میرا چیک کر مہت مجھے جانے دی آج کا دن آپ نے ستفان سوٹوں کو آگ لگا دی اب سوٹ نہیں پہنوں گا میں خیر آپ کو سوٹڈ بوٹڈ فل وہ پسند ہے کہ اگر لوگ ویسی ہی ہو اور ویسے ایکٹنگ وغیرہ کبھی شوق ہے آپ کو جی بالکل ہے اچھا تو کن کے ساتھ ایکٹنگ کرنا چاہیں گی آپ کوئی سوچا ہے آپ نے پہلے تو آپ کے ساتھ ٹھیک ہے انہوں نے صرف سفیدی و سندی ایکٹنگ فواد خان فواد خان کے ساتھ ایکٹنگ کرنا چاہیں گی غبردست اور کوئی اور اداکار اداکارائیں اداکارائیں سبا کمر سبا کمر کے ساتھ آپ کرنا چاہیں گی سر آپ بھی کبھی کوئی ہے کبھی شوق رہا کوئی اداکاری کا مولا جیڈ فلم جو کوڑے نا دے سنبی مگر آپ کو کبھی کوئی شوق نہیں رہا کوئی سنگنگ مغیرہ کا کسی چیز کا نہیں جی نہیں بلکل بھی نہیں کوئی فرون لطیفہ کا ہے ہی نہیں اتنے جولی آدمی کیسے ہو سکتا ہے نہیں نہیں سن لیتے ہیں کس کی سنتے ہیں نسرت فتیلی خان ٹھیک رہت فتیلی خان رہت فتیلی خان منصور مرنگی ہمارے گھڑ مراجہ پرائیڈ آف پرفارمنس بلکل ان کو سن لیتے ہیں راول آئیسہ خیل بھی یہ تو چلے ایک پارٹی کا بھی کرا گیا نا بیچ میں ہاں جی ہے وہ تو ان کا تو گانا بائی ڈیفولٹ آپ کو لگانا ہی پڑتا ہے ہمیشہ راول حق کو بھی اوے یہ بھی ایک ظاہری بات ہے سارے اپنے اپنے کہی نہ کئی سے پی ٹی ای سے ناتا جوڑی جا رہے ہیں یہ علاقے سے ہونا چاہیے یہ پی ٹی ای سے ہونا چاہیے جواد احمد کی سنتے ہیں نہیں ان کی نہیں سنتے ہیں یہ جب چار آپ نے پانچ سنگر بتائے ان کی سن لیتے ہیں کیا بات ہے اور ایسے گانے کیسے پسند ہیں رومانٹک گانے پسند ہیں غزلیں پسند ہیں دکھی دل والے بس یہ غزلیں بغیرہ ان کی غزلیں بغیرہ نہیں شباز بھائی تو ان کو آکے بھی سنا دے لے ایمی لائک بڑے اچھی بات ہیں اچھا نہیں سبھے کیسے دیکھو اچھی تھیل سکھڑی پیٹا ہی نا排 ہجی تھی نہیں کچھ رات کے فیدے اچھا میری مرک مکانیاں تھی نہیں میں نے کہا تم نے طرح کیاں ے نہیں میں نے کہا میں کیا کرو میرا کون کا راہ ی نہیں سکسس ہو رہا کہتی ہی چھوٹے چمانے پہ کرو چھوٹے پہ مانے پہ کرو ایسی میں کہا ، اگر آپ کو جانتے ہیں لے سب کاروبار ہی سب کاروبار تو آپ کو سکسس لے سب کاروبار تسمے کسمے وہاں نے کہا ، لے سب کاروبار چھوٹی سب کاری ہے، جی ڈی مسین اجلا تمہیں انسٹالمنٹ پر بھی لے سکتے ہو تو میں آئی وینٹ اذا انسٹالمنٹ خالت چاہتے ہیں وہاں نے کہا ، ایسی تو سب کاروبار چاہتا ہے بات انسٹالمنٹ پہ لوگ ہے تو نائن تھاؤزنڈ کی ہوگی ہر مینے تمہیں کشت دینی پرے گی جیسے ڈرامے کی کشت اپیسوڈ چلتا ہے اس طرح میں کہ میں کیسے بنا ہوں گا کہتے ہیں تمہیں ٹو کلر کے دھاگے لینے اس میں آپ نے انٹر کرنی ہے وہ نیٹنگ کر کے تشمہ بنائے گی آگے تمہیں لوئے کی ایک لپی لگانی ہے اور اس کو پیک کر کے دو تشمہ ٹونٹی فائی روپیس میں بنیں گے and you can sell 50 روپیس 100% پہ راوٹ یعنی پانجیری جوری بنا ہو تے پنجاہ دی ویچھو بھائی پانچو جوریاں روزدیاں تے لاتا مانی میں کہا don't you worried about میں جاتا ہوں سوالے چودری کے پاس وہ ہمیشہ میرا کوئی نو کوئی مسئلہ تو کھتے ہیں تو could you please give me 7,000 اے نہیں کہ میرے کو 7,000 نہیں ہے ماننا نہیں ہے آپ ٹرائے کر لیں کر ہمارے مہمان آپ کو دے دیں oh this is good guy میں نے انہوں نے دا شکیٹ بھی نہ ہوں میں نے کوئی کوالی سکھنی وہ کوالی پولیٹیشن ہے وہ oh i'm sorry about that میں نے سمجھایا سنتو خان صاحب میں نے سنتو خان صاحب میں پولیٹیشن تھے اسران دے ہندے نے ہندے 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 تے کے لی پاتی دے پی ٹی آئے میری پاتی میں نے آر خان صاحب دے پاتی سمجھو میری پاتی میں نے خان صاحب دے نگ میں بڑے گائنے میں ہی گائنے تے ہاں جیتے نے ہاں تے پایا نا ایم پی ہے میں نے کوئی ہے گے نے کوبنیسٹا مپی ہے yes very good وہ جاتنڈا آگیا ہے امران میری جان وہ بنگی ہے نمہ پاتیستان I love you mighty Pakistan what do you mighty Pakistan you see that اس کو کہتے ہیں اپنے لیڈر سے محبت آئے 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 بھئی نام لیا ہے امران خان صاحب کا ابھی دوبارہ لوں گا ابھی دیکھنا پھر دیں گے بیدہ نمہ بجڑی آئے 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 انہوں نے تسمیں ٹوٹے نے بنا کے پی جو میں آپ کو بنا کے دوں گا فریش والے تسمیں بلکہ آپ میرے پارٹنر ہیں کیونکہ پیسے تو آپ کے ہیں اگر سات ہزار پی ڈیلی دی اگر میں نوں دے اس ملانگنے دا بہت کمانے تو تشی کے ہیں دے ایم پی ہے نا ہم نے آئے لی کم کم گوڈ گائے تو بھا جی کہا رہی پارٹنر ہیں وہ موڈل ہیں اوہ اچھا موڈل گوڈیوی بڑا اچھا کام ہے کہ موڈلنگ آج کل تاپ تے جا رہا ہے سیزن ہے کہ انتے ریمپ بڑے ہو رہا ہے نا تو بھا جی نے کوئی پیسے کمائے وہ اچھا نہیں لگتا آپ کو موڈ دیا نا پیسے بس کرو ایک پانچہزار کچھا اچھا نہیں لگتا ہاں دوہزار دے دیں یا بس کرو اوکے میرا کام تلے شروع ہو جائے گا جی بلکل آپ نے میرشا میری مشکلہ لکی ہے میں نے کی ہے ہاں جی سیمار آر خان چال زندہ بار ہڈی بار ہڈی بار ہڈی بار ہڈی بار ہڈی بار ہڈی بار یہ زندگی ہے یہ جان لے کر جائے گا اچھا یار نہ دیننو چاہے نہ راتنو سکون یار عمران خان صاحب لے گئے ٹھوڑ پہندنے پھر دورہ تے دورہ دورہ تے در ہیک دورہ دو دورہ تے در آخیر میں نے دورہ پہ گیا وہ میں کہا سر نہ آپ سوندیوں نہ سانو سوندیوں کدھی کدھی میں نے لگتا لوئے دیا گیا اچھانک تیسے دن پہنچے ہیں میں کہا سر میں نے اجازتیں میں جاما میں نے کہا سر میں نہیں رکھو ادھر آؤ مجھے نید نہیں آرہی مجھے اپنی زندگی کا کوئی قصہ سناؤ اچھا میں نے کہا سر تین دن بعد پہنچے ہیں کہا سناتے ہو کہ نہیں سناتے میں پھر گھبر آ گیا میں پھر بے گیا کھول میں نے کہا سر پولیس اچھ بڑھتی ہوں انتو پہلے میں سرکس اچھ کام کردھا سا میں نے کہا سر تم نام بھی بتاؤ تو تم مجھے سرکسی ہی لگتے ہو میں نے کہا سر جگتا نہ کرو شیروں سے دوندہ سا خون خوار شیر میں نے لسند کرلا ایک مرے کار ٹھوٹی ہوں تو بار آ شیر میرے اردگردان میں نے کہا سیم جس توہر کی بیٹھ جو آل دواری کی بیٹھا ہے جو آل دواری کی بیٹھا ہے تو کدھی کدھی پہلے میں ٹھلے میں دکھلے میں جانا تو دو دو تین تین چار تین شو رات کدھی دو بات جانے کدھی تین بات جانے اور پھر میں گھر جانا تو میری گھر ساکتے ہیں بوہ ہی نہیں سکھول دی اندھا اوہ پھر میں چھوڑے چھوڑے مار کے بوہ کھولانا تی پھر کھتی کہ دی روٹی بھی نہیں سکھن دی اندھا ایک دن میں کہا جی چڑ گیا پھر میں نے گصہ ماریا ہونے میرے سیرے ٹی فن بندہ سی میں بے ہوش ہو گیا اٹھے ہاں دے میں پھر نراز ہو کے گھروں نکل آئے گیاں سیدھا سرکس جڑا سب تو خون خوار شیر سی نا اوہ دے پنجرے سے میں جا کے ساؤں گے بے میں انہوں کیا سکھل دا دار سی بے میرا تے شگیر دسی اور شیر ساری راہ تو بکٹھا رہن دا سی میں سوتا رہن دا دو تین دن گزرے تے میں سوتا ہوں تے پنجرے سے بیچے بٹے آ رہے تھے میری آگ کھولی ہے تے میں وکھیا تے میری بیوی دوروں بٹے مار رہی تے میں ان کیا ہے نالا تے میں انہوں نے انکر کے وکھیا ہے تو میں نے کہا دی باہر نکلاو ڈرپوک کہیں کہ میں نے کہا دی جہا رہا سکتا کہ اٹھے ہسے نے اٹھے ہسے نے اٹھے ہسے نے میں نے کہا دی بڑے خوش ہے کہ میں نے کہا دی نا یہ کیوں کہ آنے نہیں تے انہوں نے میری گال نہیں پساندہ میں جانوان کیتی جو میرے زندگی تھی بیٹھنے یہ تھی رہ رہنے ہیں یہ ہے سلاملا صاحب نہیں ہیں اور آرانہ شباز صاحب لوترسو مہین نے بولتاک نا دوست بیسٹ فرینڈ احمد پر سیال یہ تے جو مسلم لیگ نونے چوندے سندھ اوہ تو بھی ساڑے دوست آج پی ٹی ایچ نے آج بھی ساڑے دوست ہیں اگر آئے الیکشن پیپلز پارٹی تو لڑنگے دوست ہونگے ساڑے بڑے لوگ جا رہے ہیں پیپلز پارٹی دویچ میں نے کہیں دی کال آئی ہے کہیں دنے ساڑی یوسف رضا گلانی صاحب نے میٹنگ کراؤ انہوں نے کچھ کشکال آئی سیئے انہوں نے داس نہیں سکتا اہاں بہری گوڈ یار صحیح ترجمہ ہوند ہے تو ماں چالہ اللہ دین صاحبہ ایرم دین صاحبہ ماں چالہ ٹاپ موڈل ہے اسلام آباد پتر گھو کہ ہی داؤں اور ان جواب دیکھ جائے کہ صاحب سر کیسے جا رہے ہیں ماں اللہ مبارک ہوئے تین سال لنگ گئے دو سال اگلے ویا اکھے ہی نہیں ہاں مطلب لنگ تے جانے ہی نہیں جاتا تک پنجاب پولیسہ سارے سال ٹھیک ڈاک جا رہے ہیں لہان صاحب دے سپائی آگے ہیں ہاں جی جیڑا بھی آئے گا اکمہ دے سپائی ہیں سر ایک دن پابی نے لڑ پیا انہیں گلاس ماریا سیر پاڑ گیا پٹی کرا گے تھانے گیا پوچھا کی ہویا کہ انتا خر ایس میک میں پرس مقابلے تے ہندہ ہی نہیں سر ایک فوتو ہو جا بے کیونکہ رہ گئنے باقی دو سال تے زندگی جوہدے مسلسل اپنو الیکشن لڑا نا کہ بائی جان پھر میڈم کہنے ہی ہے تھاڈا ماں نہیں میں چھوڑوا دوں سر میں یوں کھانا سی کھانا ہے بائی جانے ہمیشہ بیل دن دیں ہاں ویلکم بیک ٹو مزاکرہ جی تو ٹوین ٹوینڈی کا آغاز کرتے ہیں سب لفٹ کے اندر انٹر ہوئے ہیں تین لوگ موجود ہیں ایک کے ساتھ سیلفی ہے ایک کو سمائل ہے اور ایک کو کہنا ہے کہ آپ کا فلور آگیا ہے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہے راہ تیمور خان مہر اسلم بھروانہ اور فیصل حیات جبوانہ تو یہ بتائیں سیلفی کس کے ساتھ ہے سمائل کن کو دے رہے ہیں دوسرے دونوں کو سمائل دے دوں گا ایک کو دے نہیں ہے تیمور بھٹی صاحب کو اور فلور آگیا ہے فیصل جوانہ صاحب کا ٹھیک ہے مجبوری کے تحت تصویر بڑی سی فریم کرا کے گھر میں لگا رہے ہیں کس کا چہرہ دیکھنا چاہیں گے اس کے اندر آپ آپشنز آپ کے پاس ہیں ڈاکٹر فردوس آشکوان اور مہوشیات مہوشیات چاند پر جا رہے ہیں دو سیٹے ہیں ایک اپنی ہے دوسری پر کسی اور جس کو لے کے جائیں گے وہ چاند پر ہی رہ جائے گا آپ واپس آ جائیں گے کس کو چاند پر چھوڑنا چاہتے ہیں آپشنز آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں فیاضل حسن چوہان اور ڈاکٹر شہباز گل فیاضل حسن چوہان ٹائٹینک پر ہیں پھر دو وی اے پی پاس ہیں ایک اپنا ہے دوسرے پر کسی اور کو ساتھ لے کے جانا ہے کس کو ٹائٹینک پر اپنے ساتھ لے کے جانا چاہ رہے ہیں آپشنز آپ کے پاس چو ہیں وہ ہے ڈاکٹر شیری مزاری اور ارم جی ارم جی ارم جی کیا بات ہے سر ڈوبتی کشتی میں سوار ہیں دو لائف جیکٹس ہیں ایک اپنی ہے دوسری دیکھر آپ نے کسی کی جان بچانی ہے وہ دوسری لائف جیکٹ آپ کس کو دے رہے ہیں آپشنز آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں جناب شاہ محمود قریشی اور جناب عثمان بزدار عثمان بزدار عثمان بزدار صاحب ہے جی ارم دیکھا آپ نے تو ارم یہ بتا دیں آدھی رات کا وقت ہے شدید بوریت کا عالم ہے ایک کال کا بیلنس موجود ہے وہ ایک کال بوریت ختم کرنے کے لئے کن کو کریں گے آپشنز آپ کے پاس ہے مولانا فضل الرحمان اور جناب آمیر لیاقت آمیر لیاقت ہیں وہ یہ بتائیے ٹائٹینک پر آپ بھی جا رہی ہیں دو وی اے پی پاس ہے ایک اپنا ہے دوسرے پر آپ کسی اور کو ساتھ لے کے جا سکتی ہے کس کو ٹائٹینک پر ساتھ لے کے جانا چاہیں گے آپشنز ہیں آپ کے پاس جناب عثمان بزدار اور جناب میاں شہباز شریف فرس والے کا مجھے نہیں بتا فرس والے عثمان بزدار صاحب کا آپ کو نہیں بتا نہیں مجھے نہیں شہباز شریف شہباز شریف صاحب کو ٹھیک ہے آپ لاہور میں ہی رہتی ہیں ٹھیک ہے ویسے شہباز شریف صاحب کیا کرتے تھے نون لیک میں ہوتے ہیں نواز شریف کے بھائی ہیں اس کے علاوہ کیا کرتے تھے یا آپ کو نہیں آل وہ کہہ رہے ہیں تاریخیں بھگتے تھے یہ good answer مگر آپ کو ویسے علم نہیں ہے کہ شباز شریف صاحب کرتے کیا تھے وہ پنجاب کے وہ تھے کوئی منسٹر پنجاب کے منسٹر تھے وہ مجھے politics میں زیادہ انٹرس نہیں آیا مگر جنرل نالج میں انٹرسٹ ہے آپ کو یا نہیں وہ بھی نہیں ہے چھوڑے مٹی ڈالنے بس شباز شریف صاحب نواز شریف صاحب کے بھائی ہیں اور وہ کچھ کرتے تھے یہ بتائیے ایک تصویر آپ نے بڑی سی فریم کرا کے گھر میں لگانی ہے کس کا چہرہ دیکھنا چاہیں گی اس تصویر کے اندر آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب ڈاکٹر آرے فلوی ٹھیک ہے اور جناب مراد علی شاہ ڈاکٹر آرے فلوی کوئی خاص وجہ کیسے ہی کیسے ہی کس پیس پر آپ نے ڈاکٹر ہے نہیں ڈاکٹر کے بات نہیں ہے پریزیڈنٹ ہے نا وہ پریزیڈنٹ ہے یہ تو آپ کو آئیڈیا ہے نا اسے لیے ٹھیک ہے پریزیڈنٹ ہے تو ظاہری بات ہے پریزیڈنٹ صاحب کی باری ہے ڈوبتی کشتی میں سوار ہیں دو لائف جیکٹ آپ کے پاس ہیں ایک اپنی ہے دوسری دیکھر آپ نے کسی کی جان بچانی ہے وہ دوسری لائف جیکٹ آپ کن کو دے رہی ہیں آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں کیسر پیا اور رانا شہباز صاحب رانا شہباز یہ ہے نا جی رانا شہباز صاحب رانا شہباز احمد صاحب کیا بات ہے دیکھیں رانا شہباز احمد صاحب تھے سوچہ بینگ آن دی شو ایرم آپ کے بہت بہت شکریہ اور اپنا بہت خیال رکھئے گا